اصف زرداری آپ کے سابق بوس اور آپ کے لیڈر تھے اور عمران خان صاحب آپ کے موجودہ بوس اور لیڈر ہیں آپ کے موجودہ لیڈر عمران خان کہتے ہیں کہ اصف زرداری چور ہے آپ کیا کہتے ہیں اصف زرداری چور ہے جو زرداری صاحب جو پیسے بڑا چلانے میں مشہور ہیں کوئی ایسا واقعہ آپ کے سامنے ہوا یا آپ کسی بات کو اس کی تصدیق کریں گے جب پیسے چلیں اسلام علیکم دوستو اس وقت میں موجود ہوں سابق وفاقی وزیر نظر محمد گوندر صاحب کے ساتھ گوندر صاحب آپ کو پتا ہے پاکستان پی ٹی پہویلے پی ٹی آئی میں آ چکے ہیں پہلے پیپلز پارٹی میں تھے اسلام علیکم گوندر صاحب والیکم اسلام سر میرا سب سے پہلے یہ سوال ہے اب آپ کے جو بوس جو اصف زرداری آپ کے سابق بوس اور آپ کے لیڈر تھے اور عمران خان صاحب آپ کے موجودہ بوس اور لیڈر ہیں آپ کے موجودہ لیڈر عمران خان کہتے ہیں کہ اصف زرداری چور ہے آپ کیا کہتے ہیں اصف زرداری چور ہے دیکھو جی جب اصف زرداری اور میہ نواز شیف اکٹھے ہو گئے ہیں تو انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ہمارا اور عمران خان کا پیانیی میں فرق ہے امانداری اور نا امانداری اس میں انہوں نے بفاوازے کر دیا ہے کہ جب وہ چوروں کے ساتھ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں تو ہمیں تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں زرداری صاحب چھوڑ ہیں مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے پوری دنیا جانتی ہے سر اب یہ بتائیے سب سے پہلے کہ گوندر صاحب چھوڑ گئے ہیں واپس پاکستان پیپلز پارٹی میں چلے گئے ہیں آپ کے بارے میں پہلے افواہیں آئیچی کیا کہیں گے دیکھو ساری زندگی پیپلز پارٹی میں گزاری ہے جب خان صاحب سے ملے ہیں تو اس وقت فیصلہ کیا تھا کہ بکیہ لائف مشکل میں ہو آسانی میں ہو قوم خان صاحب کے ساتھ اور یہی مارا فیصلہ اور یہ آخری فیصلہ سر آپ نے پیپلز پارٹی کیوں چھوڑی تھی اس لیے کہ پیپلز پارٹی پنجاب کو چھوڑ گئی تھی پیپلز پارٹی سنے آپ دوبارہ پنجاب میں پنجے گارنے کی کوشش کر رہی ہے گارنے جی گار سکتی ہے تو گارنے لیکن مران خان دھوتے ہوئے آپ کسی کے کوئی آگے سر میں بازر چاہ رہا ہوں تو پیپلز پارٹی زرداری صاحب یہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ شاید ان کی کوئی ڈیل ہو گئی ہے اور اگلی حکومت ان کی ہے دیکھو جی مخالف مختلف حرب استعمال کرتے ہیں لیکن جو شعور جس ساتھ تک چلا گیا ہے میرا خیال میں آپ ان لوگوں پر کوئی بندہ اعتماد نہیں کرتا اعتماد نہیں کی تاثر جو زرداری صاحب جو پیسے بڑا چلانے میں مشہور ہیں کہ کوئی ایسا واقعہ آپ کے سامنے ہوا یا آپ کسی بات کو اس کی تصدیق کریں گے جب پیسے چلے ہیں یا آپ کو بعد میں پتا چلا ہو زرداری صاحب نے جو گیم پلٹی ہو میرا ان معاملات میں کوئی تعلق نہیں ہے نہ میں نے کبھی حصہ لیا ہے نہ میں نے کبھی پیسوں کی سیاست کی ہے نہ میں نے کبھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سیاست کی ہے اللہ کا شکر ہے عوامی رانواؤں کے ساتھ سیاست کی ہے اور اب شکر ہے کہ ہمیں ایک ایسا رانواؤں صاف سترہ ملا ہے جس کے بارے میں بات کریں لوگ سنتے ہیں کوئی نپڑ ہو کوئی مرد ہو کوئی عورت ہو ایک ہی نعرہ ہے کہ پاکستان میں کوئی ماندار پرسنیلٹی ہے کوئی عمران خان ہے اور میں نے خیان میں یہ ہمارے لیے قابلی فقر بات ہے بلکل صحیح بات اچھ سر اب یہ بتائیے کہ جو ابھی مجودہ صورتحال میں خان صاحب پہ گیرد کافی چکنجہ ٹائٹ کیا جا رہا ہے آپ کا سیاسی تجربہ بہت زیادہ ہے خان صاحب کا اتنا تجربہ نہیں جتنا آپ کا سیاسی تجربہ اب آپ مشہورہ کیا دیں گے خان صاحب کو میں سمیتا ہوں کہ خان صاحب نے جب سے یہ دوبارہ رجیم چینج کے بعد ایک بھی ایسا فیصلہ انہوں نے نہیں کیا جو عوام کی رائے کے خلاف ہو جو ملک کے مفاد کے خلاف ہو جو قوم کے اور مستقبل کے بارے میں ذرا برابر بھی انہوں نے کوئی ریعت نہیں دی اور وہ جس ارادے کے ساتھ جس مصمم قفت ارادی کے ساتھ چل رہے ہیں میرا خیال میں ان کا ایک ہی فیصلہ ہے کہ انہوں نے قوم کو زندہ کرنا ہے قوم کو بائزت کرنا ہے قوم کو غیرت من بنانا ہے اور قوم کو ایک دفعہ حقیقی ازادی کی منزل پر پہنچانا ہے اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی یوت اوورسیز یقین جانے میں آپ کو امانداری سے کہہ رہا ہوں آپ تو ہماری ماہ بینے جو نا خاندہ ہیں وہ بھی کہہ دیں کہ امران خان کے سورٹے میں تو میرا خیال میں اس لیول کی پاپولاریٹی کا میں نے اپنی پوری زندگی میں اس سے پہلے میں نے آئی تک میاں نواشی وزیراعظم رہے آسف زرداری صدر رہے جمہوریت کی بار بار بات کی جاری تھی اب لیکن جیسے حکومت بدلی ہے وہ سب کچھ لگتا بھول گئے ہیں غیر جمہوری ہتھکنڈے وہی ساری چیزیں یہ سبق کیوں نہیں چکا ہمارے سیاستدانوں نے اصل میں وہ خوف زدہ ہے جب بھی کوئی خوف زدہ انسان ہوتا ہے وہ اصول بھول جاتا ہے وہ خاند کی پاپولاریٹی سے کہ اب ان کو کوئی اصول یاد نہیں ہے سر ابھی کہا جا رہا ہے الیکشن ڈلے ہو جائیں گے کوئی ایسی کوئی چیز ہو جائے گی کیا کہیں گے یہ ایک میں سمجھتا ہوں نفسیاتی جنگ ہے اور جو میڈیا کو پیسے ویسے دے کے لئے بابا چینل چلتے رہتے ہیں ایک نفسیاتی جنگ ہے کہ کون بریک کرتا ہے عمران خان نے ثابت کر دیا ہے کہ میں ایک سٹرانگ نرز کا آدمی ہوں اور جو میں فیصلہ کرتا ہوں اس پر وہ ڈٹ جائے اس نے ثابت کیا ہے تو میرا خیال میں یہ ان کے بلکل ہی مایوسی کے اتھیار ہے جو کبھی چل نہیں سکتا سر خان صاحب نے جیل بلو تحریک کا اعلان کیا اور اب باپ آگئے ہیں آپ گرفتاری دینے آئے ہیں یقین ہی یہ لوگ انہوں نے ایران ہم کیا ہے لوگوں نے بہت پہلے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہمیں مشکل ٹائم کی طرف جانا ہے اور خان صاحب کو باپس لانا ہے سر آپ پر پریشر تو عطا ہوگا کہ خان صاحب کو چھوڑ کے واپس آ جائیں نہیں کوئی بندہ نہیں کیا تھا پاکستان میں اس وقت خان صاحب کیا کہ اس کو بندہ بات کرنے کو تیار نہیں آپ کو کسی نے پروچ کیا ہو کہ واپس آ جائیں یا کوئی پریشرائز کیا ہو مجھے ان کو میرا پتا ہے میں ان کو جانتا ہوں مجھے جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ جو فیصلہ اس نے کر لیا ہے اور یہ اس کا آخری فیصلہ سر اب عوام کو پاکستانی عوام کو اور اپنے زلے کی عوام کو کیا پیغام دیں گے میں کہوں گا کہ خوش قسمتی سے ایک ایماندار اور ایک ویژن والا لیڈر ملا ہے ہم سب مل کے اس کو تحفظ دیں ہم سب مل کے اس کے پروریم کو اس کے ویژن کو پورے ملک میں اسی صورت میں وہ امپلیمنٹ کر سکتا ہے کہ ہمیں اس کو دوبارہ وزیراعظم بنانا ہے خواہ کچھ بھی ہو جائے ہمارا اگلہ وزیراعظم امران خان ہو سر ماظرت لاسٹ قویسٹن یہ ہے جو سیاستدان ہے جس میں نون لیگ اور پیپرز پارٹی اس وقت اقتدار میں ہے آپ کے سارے کلیگ رہے ہیں ان کے لیے کیا میسیج آپ کا میں سمیتا ہوں ان کو بھی انصاف کا ساتھ دینا چاہیے اداروں کو بھی انصاف کا ساتھ دینا چاہیے اس قوم کا مستقبل جس میں نظر آتا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جانا چاہیے اور وہ صرف ایک امران خان ہے سر آپ کیا کہیں گے جو موجودہ صورتحال بن رہی ہے اس وقت جو انٹرنیشنل سیپنشمنٹ کے لوگ ہیں وہ ایک سائٹ پہ کھڑے ہیں اور جو عوام ہیں وہ ایک سائٹ پہ کھڑے ہیں باہر ایک بالکل میلے کا محول ہے اگر میلوں میں جائیں تو بالکل وہی محول ہوتا ہے اگر آپ میں سے کسی نے کوئی میلہ دیکھا ہو جب میلے لگتے ہیں گاؤں میں جس کو کہا جاتا تھا میلے ٹھیلے اب تو خیر وہ معاملہ ختم ہو چکا لیکن یہاں محول تقریباً وہی ہے چائے چل رہی ہے یہاں لوگوں نے ڈنڈے رکھے ہوئے ہیں یہاں لوگوں نے اپنا ہر طرح کھانے کا انتظام کیا ہوا ہے میوزک چل رہا ہے کچھ لوگ بھی یہاں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی والیکم اسلام باہر جن کہاں سے آئے ہیں منڈی پاولدین سے تحصیل ملک وال تحصیل پریزیڈنٹ افرامران اصل گندل گندل صاحب آپ یہ بتائیں کہ جو دوسرے گندل صاحب ہیں ندیم افرسل چاند صاحب وہ تو چلے گئے ہیں واپس پیپلز پارٹی میں اب آپ کیسے وہاں دیکھ رہے ہیں سکتیال سر انشاءاللہ گریز اصل چاند صاحب اور نظر محمد گندل صاحب وہ پی ٹی آئی میں ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے ہم خان کے سپائی ہیں اور جان تک ہماری حاضر ہے خان کے لئے کیا کرنا ہے کب سے ہیں سر ہم ہماری آج ہی ڈیوٹی لگی ہے آج ہی ہم حاضر ہوئے ہیں تو جب ہمیں خان جب تک خان صاحب کا حکم رہے گا ہمیں تر حاضر رہیں گے اچھا یہ ڈیوٹی ڈیلی بیسز پر لگتی ہے ہلکا وائز لگتی ہے کتنے لوگ آئے ہیں وہاں سے ہم ہم تقریبا ہزار بندہ ہیں اچھا تو ہزار بندہ گرفتاری دینے ہے انشاءاللہ جی گرفتاری تو معمولی بات ہے ہم اپنی جان بھی دے سکتے ہیں خان کے لئے آپ کیا کہیں گے جی بلکل میں تو یہی پیغام دوں گا کہ رانہ سنا اللہ کہتا تھا کہ میں خان کو پکڑوں گا خان کو پکڑوں گا ہم بیر بڑے کھڑے ہیں پہلے ہمیں پکڑیں خان تو اندر ہے ہم پہلے جان دیں گے پھر خان دیں گے ٹھیک ہے خان خان جو ہے نا وہ شہزادہ ہے شہزادے دلوں میں ہوتے ہیں وہ دلوں میں راج کر رہا ہے یہ عوام دیکھو وہ کہہ رہا تھا کہ خان عوام میں نہیں جا سکے گا تو میں رانہ سنا اللہ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ عوام خان کے آس پاس ہے آپ ایک بار عوام میں آ کے دکھاؤ صرف ان لی میں بھی ملک وال تحصیل وائس پریزیڈنٹ ہوں ان کے ساتھ ہوں بھائی ہیں میرے کامران ہم کلیک ہیں ایک ہی جگہ پہ ہیں نظر محمد گوندل اور گلریز افضل چند کی قیادت میں ہمارا کاف لائیا ہے اور انشاءاللہ ہم سب یک جاں ہیں کٹھے ہیں ندیم صاحب نے اپنی سیاست کرنی ہے اپنی حلقے کی کرنی ہے ہم اپنی حلقے کی سیاست میں ان کے ساتھ ہیں دل و جان سے ہیں اور یہ بھائی صاحب نے ہزاروں لوگ ہیں باہر صرف دیکھیں تو گاڑیاں منڈی باہتی نہیں جی ناظرین میں نے دیکھا پیچھے نظر گوندل صاحب کی گاڑیوں کی لائن لگی ہوئے ہیں ناظرین یہ سارے لوگ یہ خان صاحب کے لئے آئے ہیں مجھے تیجئے اجازت اللہ پیس